سی این اس پی پر پھر آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین میں ہوں آپ کے ساتھ شافیر یاز اس وقت کی ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے جو کہ ذلہ بارہ ملا سے موصول ہوئی ہے ناظرین جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جمکشمیت پولیس منشیات کے جڑ کو ختم کرنے کے پیچھ اپنی مہم کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور اسی مہم کے تحت آج بارہ ملا پولیس نے مزید تین منشیات فروشوں کو گرفتار کیا ہے جن میں بدقسمتی سے ایک خاتون بھی شامل ہے جی ہاں ناظرین آج بارہ ملا پولیس نے تین منشیات فروشوں کو گرفتار کیا جن میں ایک خاتون بھی شامل ہے پوری خبر کیا ہے آپ ہم بتاتے چلوں بارہ ملا پولیس کے جانب سے چھامہ بارہ ملا میں ایک ناکہ قائم کیا گیا اور تلاشی کاروائی شروع کی گئی تو جیسے ہی یہ تینوں شخص وہاں سے ایک سکوٹی پر گزر رہے تھے تو انہیں چیکنگ کے لیے روکا گیا اور جیسے ہی ان کی تلاشی لی گئی ان کے قبضے سے سات سو پچھتر گرام ہیروین جیسا سبسٹنس ہیروین جیسا ماواد برامت کیا گیا ہے اور ان کی جو شناکت ہے جو اس میں دو آدمی اور ایک خاتون ہے تو جو آدمی ہیں ان کی جو شناکت ہے وہ ریاض احمد گنائی شوکین احمد گنائی کے بطور ہوئی ہے اور جو خاتون منشیات فروش ہے ان کی شناکت سلیمہ بیگم کے بطور ہوئی ہے اور ان تینوں کا تعلق ظلہ بارہ ملا سے ہی بتایا جا رہا ہے یہ ایک بڑی کامیابی ہے بارہ ملا پولیس کے لیے آئے روز ہم ایسی خبریں سنتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں کہ آج فلانی جگہ فلانے ڈسٹرک کی پولیس نے اتنے منشیات فروشوں کو گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے جو ہے ہیروین وغیرہ یا منشیات جیسا ماواد برامت کیا گیا ہے تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے کیونکہ ایسے لوگوں کو گرفتار کرنا عشد ضروری بن گیا ہے کیونکہ یہ جو کام کرے ہیں ہمارے سماج کو خوکلا کرنے کا کام یہ کرے ہیں کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ ایک جو سماج ہوتا ہے اس کی ستون کا کام اس کی جو نوجوان نسل ہوتی ہے وہ انجام دیتی ہے اور یہ جو لوگ ہیں منشیات کو پہنچانے والے لوگ یہ اسی ستون کو خراب کرتے رہتے ہیں اسی ستون کو جو ہے ایک دیمک کی طرح سے خوکلا کرتے رہتے ہیں دیرے دیرے کر کے تو انہیں جو ہے گرفتار کرنا کافی ضروری ہو گیا ہے ہم سب کے لیے تو پولیس کی یہی درخواست ہے عام عوام سے کہ اگر آپ کہی پر بھی ایسے کسی شخص کو پاتے ہیں تو اس کی جو اطلاع ہے وہ نزدیکی پولیس کو دے تاکہ ان کے خلاف جو ہے کارواہی کی جا سکے اور انہیں جو ہے کانون کے جو سلاخے ہیں ان کے پیچھے انہیں جو ادھکیل دیا جا سکے اور انہیں جو اپنی گلتی کا احساس ہو جائے ایک بار پھر میں ان کے نام بتاتے چلو آپ کو جو جو اس کام میں ملوث تینوں شخص میں سے ایک کی شناکت ریاض احمد گنائی شوکین احمد گنائی اور جو خاتون ان کے ساتھ موجود تھے ان کی جو شناکت سلیمہ بیگم کی بطور ہوئی ہے بدکسمتی سے بتانا پڑ رہا ہے کہ اب جو خاتون ہے وہ بھی اس میں ملوث ہے کیونکہ ایک اپنے اہلویال کو جو ہے ہدایت کا کام کرتی ہے ایک ماں جو اپنے گھر میں ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کی ہدایت کا سبب بنتی ہے لیکن اس وقت کے دور میں بدکسمتی سے ہمیں ایسے بھی واقعات رونما ہوتے ہیں ہمارے سماج میں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں بھی جو ہے وہ بھی اب اس جو ہے ان گنوں نے کام میں شامل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے اور ہم سب کو ان سے دور رہنے کی جو ہے توفیق دے اور ایسے لوگوں کو بھی ہدایت عطا کرے فیلال کے اس نشیات میں اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے